کسی شخص کی ڈیت کے بعد جو وہ اپنی پیشے خاندان میں لوگ چھوڑتا ہے ریلیشن میں ریلیٹیب میں لوگ چھوڑتا ہے اس میں بہت طرح کی انہاریٹرز ہوتے ہیں تو جو انہاریٹرز ہیں آپ کے پاس یعنی جو آپ کے پاس وارث بنتے ہیں وہ تین اس کی کیٹیگری ہوتی ہیں میں نے یہ عربی والے ہی ورڈ لکھے ہیں یہاں پہ زبل فروز کو ہم آگے شورٹ کٹ میں جو لیں گے وہ زیڈ ایف کے نام سے لیں گے ایک زبل فروز ہوتے ہیں سیکنڈ جو انہاریٹرز ہیں وہ اسبات کلاتے ہیں ان کو اے کے نام سے ہم ٹینوٹ کریں گے اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں آپ کے پاس زبل ارہام جس کو ہم زیڈ ایسے کریں گے تو قرآن شریف میں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیئے ہیں وہ ہیں آپ کے پاس پرائیمری آئرز سب سے پہلا جو ڈسٹریبیشن ہوتا ہے وہ کس کو ہوگا جو فورٹی تھاؤزنٹ ہمارے پاس بچے ہیں ابھی ساٹھ ہزار تو خرچ ہو گئے تو سب سے پہلا جو جاتا ہے وہ جاتا ہے زبل فروز کے پاس سب سے جو فورٹی تھاؤزنٹ کا جو ڈسٹریبیشن ہیں جو پیشے آپ کے پاس ہم نے کیلکولیشن کیا اگر یہی اماؤنٹ لیتے ہیں کہ اس کے کرز کفندفن اور ویل کی ادائیگی کے بعد کفندفن پہ خرچ کی ادائیگی کے بعد ویل کی ادائیگی کے بعد اور اس کے پاس اگر چالیس آزار روپے کا اماؤنٹ بچتا ہے تو کس طریقے سے ڈسٹریبیشن ہوگا تو زبل فروز ایک کیٹیگری آتی ہے دوسری آپ کے پاس اسبات کی آتی ہے اسبات میں پھر ملٹیپل طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں دیرے دیرے ڈسکشن کریں گے اسبات بھی غیری ہوتا ہے اسبات ماں غیری ہوتا ہے اور اسبات بھی نفسی ہوتا ہے تین طرح کی کیٹیگریز جاتی ہیں اور تیسرا آپ کے پاس ہوتا ہے زبل ارہام تو زبل جو ارہام ہیں ان کو ریئر چانس میں آترکہ ملتا ہے سب سے پہلے جو ڈسٹریبیشن کیا جاتا ہے وہ ان کو کیا جاتا ہے ان کو ڈسٹریبیشن کرنے کے بعد اگر کچھ ایماؤنٹ بچ جاتا ہے تو ان کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اب پھر آپ کے پاس یہیں تک کی آپ کے پاس جو گراست کا پارٹ ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے نیچے والوں کے پاس جاتا ہی نہیں ہے اگر اسبات لوگ ایکسس نہیں کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایکسیجنٹلی سارے لوگ یہ آپ کے پاس جو اسبات تھے وہ ڈیتھ ہو جائے کوئی ڈسٹر ہو جائے کچھ ہو جائے اگر یہ ایکسس نہیں کرتے ہیں تو ان کا بچا ہوا جو ایماؤنٹ ہے وہ یہاں چلا جاتا ہے جیسے کہ حدیث شریف موجود ہے رسول رسول نے فرمایا کہ جو ترکہ ہے جو اس کے جو ریل ہائر ہیں لیگل ہائر سے پرائیمری ہائر سے ان کو دے دیا جائے اور جو زبل فروش کے بعد باٹنے کے بعد بچے وہ قریبی آپ کے پاس میل رشتے داروں کو دے دیا جائے اگر وہ بھی نہ موجود ہوں تو اس کا سارا مال مرنے والے کے معموقہ ہے یہ حدیث شریف موجود ہے سارا سارا میں نے اس میں جہاں پہ کوٹیشن لکھا ہوا ہے ریفرنسز دے رکھیں ان ریفرنس کو اب اسلام ہم تھری سکسٹی سے جا کے ہی بیریفائی کر سکتے ہیں اور کسی کے پاس صحیح مسلم صحیح بخاری موجود ہیں وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو اگر کسی کے اسبات موجود نہیں ہیں کسی بھی طرح کے تو سیدھا ڈاریکٹ مال جو ہے مامو کو بھی جلا جاتا ہے مامو ہیں اور آپ کے پاس پوری میں نے لس دے رکھی ہے نانا ہے نانی ہے بہت دور تک آپ کے پاس چلا جاتا ہے بٹ جرنل ہی ہم یہ دیکھتے ہیں گروہ میں کی کیول زبل فروض اور اسبات کے بعد ہی سٹوری ختم ہو جاتی ہے نیچے ہم نہیں جا پاتے تو میں نے جو ابھی بکس جو لکھی ہیں اس میں جو ہے کیلکولیشن جتنے میں نے کی ہیں جو نیٹ پہ میرے یوٹیوب چینل پڑا ہوئے ہیں اس میں زبل فروض اور اسبات کے بارے میں ٹوٹل طریقے سے ڈسکشن ہے ابھی تک اسی پہ کام چل رہا ہے پانس سال سے آگے انشاءاللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر جو زبل آرام پہ بھی کام کریں گی تو اب ہم یہاں پہ سیدھا کلکولیشن لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو کلکولیشن کرنا چاہیے باقی جتنے بھی رول ریشن میں ایبری بڑی نوز مساجد میں تقریر بھی ہوتی رہتی ہیں یوٹیوب پہ بیتہاشا ویڈیو پڑا ہوئے ہیں کہ زبل فروض کی دیفنیشن کیا ہیں اسبات کی دیفنیشن کیا ہیں زبل آرام کی دیفنیشن کیا ہے تو آئیم نوٹ گوئنگ ٹو دی دیفنیشن کیونکہ دیفنیشن سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو قرآن شریف میں کتنے لوگوں کا ڈسکشن موجود ہے زبل فروض میں کون کون آتا ہے زبل فروض کے اندر چار آتے ہیں میل زبل فروض میں کیول چار میل کا ذکر ہے اور ایٹ فی میل کا ذکر ہے بٹی ایٹ نہیں تقریباً آپ کے پاس یہ نائن فی میل بن جاتی ہیں یہ میرے ایک آرڈنگ نائن بن جاتی ہے تو جو میل ہے میل میں کتنے لوگوں کا ڈسکشن پہلا ہز بینڈ کے بارے میں یعنی اس کا شیئر کسی بھی طریقے سے کاٹا نہیں جا سکتا ہے دوسرا فادر کے بارے میں تیسرا گرانڈ فادر کے بارے میں اور جو فورت ہے وہ ہے میٹرنل براؤدر کے بارے میں میٹرنل براؤدر کا مطلب ہو گیا ماں شریک بھائی کہ کسی شخص نے شادی کیا ہو کسی عورت سے اور جو شادی کیا تو اس کے ساتھ میں ایک پہلے سے بچہ تھا اور وہ بچہ جو تھا وہ میل تھا اب جب شادی ہوئی تو ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو عورت اپنے ساتھ میں کٹس لے کر آئی ہے اور جو اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے یہ ایک جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ جو بچہ ہے جو ماں لے کر آئی تھی اس کی وہ بیوی جو ہو گیا وہ کیا ہو گیا اخیافی بھائی ہو گیا یا ماں شریک بھائی ہو گیا تو کیول چار کا ہی ذکر ہے اب یہاں پہ بیٹے کا ذکر نہیں ہے جب میں کلاس لیتا ہوں تو کچھ لوگ یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں اور لجاتے ہیں کہ بھئی اس میں بیٹے کا ذکر کیوں نہیں لکھا اللہ تعالی نے تو اب اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی کیا حکمت ہے کہ زبل فروض کے اندر چار مردوں کا ذکر آتا ہے اور چار مردوں میں شوہر ہے آپ کے پاس والد صاحب ہیں اور دادا ہیں اور اخیافی بھائی ہے اس میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے نہ پوتے کا ذکر ہے فیمیل کی اگر بات کرتے ہیں تو فیمیل کی لسٹ میں مدر آتی ہے وائف ڈاٹر ڈاٹر یعنی پوتی ریل سسٹر یعنی جس کے ماں اور باپ آپ کے پاس کومن ہو پیٹرنل سسٹر یعنی باپ شریک میٹرنل سسٹر ماں شریک بہن اور پیٹرنل گرانڈ مدر پیٹرنل گرانڈ مدر اور ایک اور بھی آتی ہے میٹرنل گرانڈ مدر تو کچھ بکس کے اندر اس کو پیٹرنل گرانڈ مدر اور میٹرنل گرانڈ مدر کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے میں نے اس کو ایک کیٹیگری نائن میں اور دے دیا ہے چونکہ دادی کا بھی شیئر ہوتا ہے نانی کا بھی انڈیویجل شیئر ہوتا ہے جب دونو کم بائنو سا ہو جاتے ہیں تو ان کے شیئر کو آدھا آدھا باٹ دیا جاتا ہے دادی اگر انڈیویجل ہوتی ہے اکیلی تو اس کا ایک بٹے چھے شیئر رکھا ہے شریعت نے اور نانی اکیلی ہے تو اس کا بھی ایک بٹے چھے رکھا ہوا لیکن جب یہ دونو کمبائن ہو جاتے ہیں دادی اور نانی یعنی میٹرنل گرانڈ مدر اور پیٹرنل گرانڈ مدر تو ون بائی سکس میں ہی اس کو ایکول ڈسٹریبیشن کر دیا جاتا ہے یعنی ایک ون بائی ٹوال ون بائی ٹو دونوں کو دی دیا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے اتنوں کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ زبل فروز ہیں آپ کے پاس ان کے لیے ہم ویل نہیں کر سکتے ان کے لیے ویل نہیں کر سکتے جس کے حصے اللہ اللہ نے فکس کر دی ان کے لیے ہم ویل نہیں کر سکتے ان کے حصے سب کے قرآن شریف کے اندر فکس رہیں اب اس کا ہس بینڈ کا شیئر کتنا ہوگا فادر کا شیئر کتنا ہوگا وہ جیسے سے سوالات آئیں گے ہم اس کے اقارڈنگ اس اپنی بکس کو دیکھتے رہیں گے جو آپ لوگوں کے پاس ہیں ہم سیدھے سوال کی طرف شلتے ہیں تاکہ آپ کیلکولیشن کی طرف جائیں یعنی میں اس والے پارٹ میں جا رہا ہوں آپ کو لے کر یہ میں نے ڈسکشن کیا ہے ابھی اوپر سے اور اس کے بعد یہ میں نے مین اور وی مین کی جو لسٹ لے لی ہے سیول اتنا کا ڈسکشن کیا ہے اور اس کو نیچے والے کو سارا میں اسکپ کر رہا ہوں چونکہ نیچے شیئر شروع ہو جائیں گے اس کے کتنے شیئر ہیں تو یہ شیئر آٹومیٹیکلی جب ہم پڑھیں گے تو آتے رہیں گے اگر اس میں جائیں گے تقریبا ہمارا ایک مہینہ اسی میں لگ جائے گا کہ بھی سارے شیئر ہم یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سیدھا کیلکولیشن پہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی جب وہاں پہ ہنگ اپ ہوں گے تو ہم آپ ویریپائی کرا دیں گے کس کا کتنا ہوتا ہے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں پس کوشن سے ہم نے اس کے اندر ایک سو بیس کوشن لیے ون ٹوئنٹی کوشن لیے اور تقریبا یہ جو ہے تین مہینے میں فنش ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے ٹاپک ہم نے کورڈ کیے ہیں زبل فروز بھی کورڈ کیے ہیں اسبار بھی گھری بھی کیے ہیں اسبار ماں گھری بھی کیے ہیں اور اس کے بعد یہ لاز آف ریٹن ہے اس کے اوپر میں الگ سے ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو تقریباً سکسٹی ایٹ پیچ کی بک آئے گی انشاءاللہ اس کا بک کا نام ڈالا ہے میں نے رولز آف ریٹن یہ مفتی اسماعیل صاحب ہے ان کا ڈیمانڈ تھا کہ بھی اس کے اوپر الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے اور یہاں پہ ہم ہنگ اک ہو جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں رد بولتے ہیں یہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری ہائر is not present کیول زبل فروز ہی موجود ہیں کیونکہ زبل فروز سے جو مال بچ جاتا ہے وہ اسبار میں جاتا ہے اسبار کوئی کسی طرح کا موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو وہ مال جو ہے پرائیمری ہائرز میں ہی ریٹن ہوتا ہے تو اس کے کچھ rules and regulations ہیں ریٹن کرنے کے لیے کہ بچا ہوا مال جو ہے وہ wife کو نہیں جاتا ہے اور بچا ہوا مال جو ہے وہ husband کو نہیں جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو چلا جاتا ہے تو کیا rules and regulations ہیں یہاں تو میں نے صرف تین case study لی ہیں لیکن اس کتاب کے اندر میں نے 18 case studies لی ہیں 18 case study لی ہیں یہ کتاب compose ہو گئی ہے انشاءاللہ جو ہے ایک آدمہینے کے اندر یہ print ہو جائے گی انشاءاللہ PDF آپ کو بھیج دی جائے گی اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے تخارج کا کونسپٹ لیا ہے کہ ملٹیپلز کنڈیڈیٹ ہیں ہائرز ہیں جو کہ انہائیٹر انٹینسمنٹ کو ملنا چاہیے لیکن کچھ آپ کے پاس ویل سیٹلڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو پارٹ ہے we don't want share ہمیں share نہیں چاہیے آپ باقی جو لوگ بچے ہیں وہ آپس میں باٹ لیں تو یہاں پر بھی rules ہے کہ ہم اس کو ignore نہیں کریں گے calculation consider کریں گے اگر consider نہیں کریں گے تو پھر سارا ہی جو share ہیں وہ آپ کے پاس disturbed ہو جاتے ہیں تو یہ جب انشاءاللہ یہاں تک پڑھ لیں گے 98 question تک تو یہ سنجھ میں آ جائے کس طریقے سے disturb ہو سکتے شیعت تو ہم اس میں جو براست نہیں لینا چاہتا ہے اس کو بھی calculation میں calculate کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ pregnancy کے اندر ہے اس کا بھی share شریعت نے رکھا ہے کہ کوئی شخص مر چکا ہے اس کی بی بی جو ہے حاملہ ہے تو اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ male پیدا ہوگا کہ female پیدا ہوگا تو ایک طریقہ تو یہ سکولر کہتے ہیں کہ distribution کا جو process ہے انہاریٹینس کا وہ تب تک آپ کے پاس روک دیا جائے جب تک کہ delivery نہیں ہوتی ہے but ایسی condition exist کر سکتی ہے کہ ابھی delivery ابھی آپ کے پاس pregnancy کو کیول ایک ہی month ہوا ہے تو ابھی آپ کے پاس 8 month آپ کے پاس left بچے ہوئے ہیں اب اتنی دیر لوگ انتظار نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو اس میں پھر اس کا لمبا سا ایک procedure ہے کہ ہم دو طریقے سے calculate کرتے ہیں کہ ایک condition یہ مان کے چلتے ہیں کہ آنے والا جو baby ہے وہ آپ کے پاس male ہے اور اس کے according calculate کرتے ہیں دوسرا calculation کرتے ہیں assumption کر کے آنے والا جو baby ہے وہ female ہے اور پھر دونوں ہی طریقے سے calculate کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ in which condition کم سے کم share inheritance میں کون سا جا رہا ہے تو ہم کم سے کم شیئر جو ہے inheritance کا لوگوں کو distribute کر دیتے ہیں اور ایک amount اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جب male اور female پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے according بچا ہوا شیئر لوگوں کو دے دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ہی اچھا calculation ہے اسی طریقے سے سب سے جو toughest part آج کی جیٹکہ ہے وہ یہ ہے مناسخہ ہر ایک گھر کے اندر multiple لوگوں کی death ہو جاتی ہے لیکن distribution نہیں ہوں پاتا دادا کی ڈیتھ ہوئی پر دادا کی ہوئی باپ کی ہوئی اب تیسی یا چوتھی پس اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو کیسے کریں تو یہ شورٹ کٹ میتھڈ نہیں ہے پریگنینسی والا شورٹ کٹ میتھڈ نہیں ہے یہ آپ کو فریکشن کے پلس مائنس ملٹیپلیکیشن آنے چاہیے آدھر وائز دنیا کی کسی کتاب میں ایسا کوئی شورٹ کٹ فارمولا نہیں ہے کہ پانچ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور کلکولیشن کی فارمولایں پھٹ کر دو اور ویلیو نکل آئے تو آپ کو پہلے سے رول سیولیشن آئیں گے تو انشاء اللہ آپ نکل سکتے ہیں یہ اس سوال کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایک سوال کو کلکولیٹ کرنے کے لیے اپروکسی میٹلی آپ کو وقت چاہیے ہوتا اگر تین چار لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیسے کیسے کرنا ہے تو اب ہی ہم کیول پہلے کوششن کی طرف چلیں گے انشاء اللہ ایک سو بیس کوششن تک میں آپ کو پڑھا ہوں اور آپ انشاء اللہ سارے کے سارے بڑے آسانی سے سیکھ لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے پہلے کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر ون کی طرف آپ لوگوں سے سب ریکیوست یہ ہے کہ جو بک ہم نے دی ہیں اس میں جو شیئرز لکھے ہیں کس کے کتنے وہ ضرور پڑھتی رہی ہے تاکی افتانی ہو پہلا کوششن یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی کوششن نمبر ون سے چل رہے ہیں کوششن نمبر ون ہے ایک سن ہے اور ایک ڈاٹر ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر گیارہ کے اندر کے لیے یہ لکھا ہو ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے تو یہاں پر جو اس ڈاٹر کا جو ریشیو ہے جو قرآن کریم میں فکز ہے وہ ہے ٹو اسٹو ون کا ریشیو جس کو ہم نشبت بولتے ہیں تو سولیوشن میں ہم یہ لکھیں گے کہ ریشیو آف سن اینڈ ڈاٹر ایس کولن ڈ ایکول ٹو ٹو کولن ون یعنی بیٹی کا جو شیئر ہے وہ دو ہے بیٹی کا جو شیئر ہے وہ ایک ہے اگلے سٹپ میں لکھیں گے ایڈیشن آف ریشیوز ایس پلس ڈ ایکول ٹو ٹو پلس ڈ ایکول ٹو تھری तو یہ جو ایڈیشن آف ریشیو آیا ہے بیسیکلی یہ نمبر آف ڈیویزن ہو گئے چونکہ اور کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے اگر مرنے والے شخص نے جو پروپرٹی چھوڑی ہے یعنی جو انہیریٹنس جو ایماؤنٹ ہے وہ اگر اس نے چھوڑا ہے تھیری لیک تو جو ون شیئر ہے یا ون ڈیویزن ہے یہ برابر ہو جائے گا تھیری لیک اوبلیک تھری چونکہ یہاں پر کتنے ڈیویزن ہونے تین ڈیویزن ہونے تو ایک جو شیئر آ گیا وہ کتنے کا آ گیا ایک لاکھ کا ہو گیا اس لیے جو سن ہے سن کو دے دیا جائے گا سن کی نسبت کتنی ہے ٹو ٹو ملٹیپلائی ون لیک اس کو دو لاکھ چلے جائیں گے اور ڈاٹر کو دے دیا جائے گا ون ملٹیپلائیڈ بائی ون لیک یعنی ایک لاکھ چلے جائے گا بہترین موسیقی